بسم اللہ الرحمن الرحیم ہلو فیملی ہمارے آپ جانتے ہیں یہ رییکشن ویڈیو یہ رییکشن ویڈیو لازمی سی بات ہے جو آج کا ہاتھ ٹاپک ہے اسی کو لے کر ہے اور میں یہاں پہ کچھ پوائنٹس مزید کلیئر کرنا چاہتی ہوں تو سب سے پہلے تو میں یہاں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جو زنیرہ نے زنیرہ ماہم نے آج ایک ویڈیو جو کہ منڈے کو آنی تھی اور جس کا بہت زیادہ انتظار تھا اور جس کے بارے میں پہلے ہی جو ہے ستارہ اور ان کے جو بھی سو پالڈ یوٹیوب چینلز ہیں جو سپورٹرز ہیں ان کے جو خود کو سپورٹرز کہتے ہیں ان سب نے اس مدے کو پہلے ہی ہائلائٹ کر دیا تھا کہ زنیرہ کو کرنا کیا ہے انہیں آ کر صرف نکانامہ دکھانا ہے اور لوگوں کو بٹھا لیں گی وہ دو تین بکلا کو اور یہ کہیں گی کہ یہ نکانامہ ریجسٹرڈ نہیں ہے تو میں نے ابھی بھی کچھ لوگ یہاں پر دیکھے ہیں جو کہ اس نکانامہ کے کچھ جو پورشنز ہیں ان کے بلر ہونے پر بات کر رہے ہیں اور اپنی بات پر وہ قائم ہے کہ زنیرہ نے ایسا کیا تیر مار لیا لیکن شاید آپ لوگ جو کچھ انہوں نے کہنا چاہا اور جو کچھ موزز بکلا نے بتایا میں انہیں موزز اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ وہ ایک مقام پر ہیں اور لائر ہیں اور قانون دان ہیں اور جو قانون پاکستان میں رائج ہے اس کے اکورڈنگ ایک نہیں دو نہیں تین بکلا تھے جنہوں نے کہ اپنا ورڈکٹ اپنا ورجن آپ تمام لوگوں کے سامنے جو کہ جاننا چاہ رہے تھے کہ زنیرہ کیا دھماکہ کرنے والی ہیں تو انہوں نے بہت ہمبلی اور بہت پیشنٹلی اور بہت جنٹلی اپنا پوائنٹ آپ کے سامنے رکھا لیکن یہاں پر کچھ لوگ ہیں جو کہ کہہ رہے ہیں کہ زنیرہ نے یہ کہا کہ یہ پورشن بلر ہو گیا وہ پورشن بلر ہو گیا تو جو اس طرح کے ڈاکیومنٹس ہیں تو ان کے جو ہیں پورشنز کو جہاں پر ایڈریس ہو جہاں پر کچھ ایسی انفارمیشن ہو پرسنل اسے بلر ہی کر دیا جاتا ہے جی بلکل بلر کر دیا جاتا ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں یہاں آپ کے ساتھ میں ایگری کر دی ہوں تو جو باتیں میں چاہتی ہوں آپ کو ایکسپلین کرنا وہ میں سمجھتی ہوں کہ بہت زیادہ ضروری ہے اور میں نے اس پر کل کچھ ریسرچ کیا تھا لیکن اچھا ہوا کہ آج زنیرہ نے ویڈیو بنا دی اور ان کے ساتھ بکلا تھے تو جو میری بات ہے اب اس کے سینیریو میں آپ زیادہ بیٹر طور پر سمجھ سکیں گے اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو اویرنس چاہتے ہیں تو اویرنس چاہتے ہیں تو جو ہماری کنٹری کے لوگ ہیں وہ تو اس قانون کو سمجھیں اور انہیں سمجھنا بھی چاہیے کیونکہ قانون بہرحال یہاں موجود ہے کیوں موجود ہے کیسے موجود ہے اور کس لیے بنا ان سب باتوں سے قطع نظر قانون موجود ہے ٹھیک ہے تو آپ کے لیے تو یہ ایک اویرنس ہے لیکن جو لوگ ہماری کنٹری کے باہر کے ہیں تو آپ لوگوں سے میں یہی کہوں گی کہ آپ لوگوں کی نظروں سے بھی اگر گزرتا ہے اور آپ لوگ بھی انٹرسٹیڈ ہیں تو آپ ضرور دیکھیں لیکن آپ اوپجیکشن اس لیے نہیں کر سکتے ہمارے کنٹری لو پر کیونکہ یہ ہمارے کنٹری کے اندر رائج ہے ہمارے کنٹری کے لوگوں کے لیے تو آپ اسے دیکھ سکتے ہیں لیکن آپ اس پر اوپجیکشن نہیں کر سکتے تو یہاں پر میں ایکسکلین کرتی ہوں دیکھیں ایک شخص ہے جو آلریڈی شادی شدہ ہے یعنی پہلے سے اس کی ایک بیوی ہے اور اب وہ کیا چاہتا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ دوسری شادی کرے یہاں نکہ نامہ کی بات نہیں اور اس بات کو ذہن میں رکھئے گا تو اسے سب سے پہلے بلک کے اندر کچھ لوگ شریعت کے اس قانون کو اپنے حساب سے استعمال کرتے ہیں بعض اوقات خواتین غلط ہوتی ہیں بعض اوقات حضرات غلط ہوتے ہیں اور مسائل کو وہ اتنا بڑھا چڑھا دیتے ہیں کہ انہیں جانا پڑتا ہے عدالت ایک دوسرے کو گھسیتنا پڑتا ہے تو اس کی لیے یہ قانون بنا تو جب بنا تو لوگوں نے اس کو فیور بھی کیا لوگوں نے اس کو اپوز بھی کیا لیکن فیلحال یہ قانون ابھی تک ہے تو ہاں میں آپ بتا رہی تھی کہ قانون کیا ہے اگر آپ کو دوسری شادی کرنی ہے کسی بھی مرد کو اپنی فرس فائف سے اسے اجازت لینی اب اجازت یہ نہیں کہ اس نے ایک روک کا سائن کیا اور اس پر لکھا کہ میں اپنے حزبن کو دوسری شادی کی اجازت دیتی ہوں بھائی تم جاؤ دوسری شادی کر لو نہیں کیونکہ یہ ایک لیگل پروسس ہے تو اس کی ڈاکومنٹیشن ہے وہ بہت زیادہ اہم تو کرنا کیا ہوگا کہ جس بھی ایریا میں فرسٹ وائف رہتی ہے ہر یوسی سے نہیں بلکہ جس ایریا میں فرسٹ وائف کی رہائش ہے اس ایریا کے یوسی آفیس میں ہزبن وائف اپلیکیشن دیں گے کہ بھائی دوسری شادی کرنا چاہ رہے ہیں اور ان کی جو فرسٹ وائف میں وہ اجازت دینے کو تیار ہیں پھر کیا ہوگا جو یوسی آفیس ہے وہ ایک کمیٹی بنائے جسے آربيٹری کمیٹی کہا جاتا ہے پھر کیا ہوگا کہ ایک شخص ہے وہ وائف کی طرف سے منتخب کیا جائے گا ایک شخص شوہر کی طرف سے شوہر منتخب اور اس کے بعد ایک اجازت نامہ دوسری میرچ کا تیار ہوگا جسے سرٹیفکٹ کہا جائے گا اور وہ اس طرح سے ان رائٹنگ نہیں ہوگا بلکہ لازمی سی بات ہے کمپیوٹرائز ہوگا اور یہ سرٹیفکٹ جاری کر دیا جائے گا یہ آپ کو پروانہ مل گیا کہ آپ جائیں دوسری جو بعد نے بتایا اپنی وائف کو تو جو یہاں نکاح ہیں یا جو ریجسٹرار ہے جس نے اس نکاح کو ریجسٹر کیا وہ سب جو ہیں یہاں پھر آ جائیں گیرفت میں کیونکہ انہوں نے اس بات کو پوچھا نہیں کہ یہ اس آدمی کا دوسرا نکاح ہے یا پھر ہزبن گیرفت میں آ جائیں گیر کیونکہ انہوں نے ریجسٹرار کو بتایا نہیں کہ ان کا یہ دوسرا نکاح ہے تو یہ بات تو آپ کو ایک کلیر ہوگئی اب ہونا کیا تھا کہ جو نکاح نامہ جو اجازت تھی اس کو نکاح نامے کے ساتھ اٹیچ کرنا لازمی تھا پھر یہ نکاح نامہ جاتا ریجسٹرار کے پاس نکاح پڑھانے کے بعد جو ایک کمینویل فارم ہوتا ہے وہ پھر ریجسٹرار اسے ریجسٹر کرتا لیکن یہاں آپ کا نکاح نامہ آلڑی ریجسٹر ہے اس پہ لکھا ہوئے نیچے سٹیمپ ہے ریجسٹرار کی اس کا مطلب وہ ریجسٹر ریجسٹر آج آپ نے مزید چل کیا ماردی آپ نے یہ ماردی کہ زونیرہ کی ویڈیو آنے کے بعد کیا 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 آپ کی طرف سے ایک جھول آیا اور وہ یہ آیا کہ آپ نے ویڈیو اپلوڈ کیا اور اس ویڈیو کے اندر آپ جو تمام تر فیملی ہے وہ بڑی اچھے بھول رہی تھی اور انہوں نے بولا کہ ایک دو دن کے اندر وہ نکہ نامے کو ریجسٹر کروالیں گی عدالت سے جا کر تو بی بی نکہ نامہ تو آپ ریجسٹر ہے اب آپ عدالت کیوں جائیں گی سے ریجسٹر کروانے یہ چیز آپ نے ایک اور مسئلہ کھڑا کر دی سننے والوں کے لیے پھر وہاں سی جو آپ کا مینوم نکہ نامہ ہے اس کی ساری ڈیٹیلز کو کمپیٹر کے اندر کیا جاتا ہے جو آپ سیکنڈ میری سٹرٹیفکیٹ ہے لازمی اس کو بھی کوٹ کیا جائے گا پھر آپ کو ایک کمپیٹر نکہ نامہ مل جائے گا آپ عدالت لیں سمجھ سے باہر ہے کہ اب آپ نے یہ شوشہ کیوں چھوڑا ٹھیک ہے پھر میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گی جن صاحب نے نکہ کیا ہے جو بون آف کنٹینشن ہے جن کی وجہ سے یہ سارا ووال کھڑا ہوا وہ ہے ستارہ کے ہزبن وہ اتنا چل مار کے ریلیکس کیسے ہیں کچھ بولتے نہیں ہیں بولنا انہیں چاہیے تا بول حرم آپ رہی ہیں وہ بھی کراچی تک آپ نے سپر کیا جس یہ ساری باتیں کلیئر کرنے کے لئے جب آپ نے اپنی ویڈیو میں کہا تا کہ آپ نکہ میں شامل بھی نہیں ہوئی تو جب آپ نکہ میں نہیں ایک اور ویڈیو میں ایک نیا پروف ایک نئی بات چھوڑ دیتے ہیں تو جتنا آپ اپنی بات کو ثابت کرنے کی کوشش کریں گے سچ تو اتنا زیادہ مسائل کھڑے ہوتے جائیں گے کیونکہ لازمی سی بات ہے آپ ویڈیو بنائیں گے تو لوگ بھی اس پر بات ریاکشن دیں گے پھر ایک سینیریو بنے دو دھڑے بن جائیں گے ایک کو سپورٹر کہیں گے دوسرے کو آپ ہیٹر کا نام دے دیں گے اور دوسرے دوسرے کا بس کسی ترہ دست گریبا ہونے کی کوشش کریں گے تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو بھی بات تھی بہت زیادہ حد تک کلیئر ہو گئی ہے آپ کو یہ چاہیے کہ اپنا سیف سائٹ کریں چھوڑیں یہ سارے ٹوپکس اور ماشاءاللہ جو ستارہ ہیں وہ بہت اچھی میک آٹسٹ ہیں اور اپنا میک اتنا بیوٹیفل کرتی ہیں کہ بلکل ڈال لگتی ہیں تو اسی طرح کچھ کونٹینٹ لائیں اپنا کر کے آپ اپنے لئے مزید پروپلم کریں گے یہی کہوں گی خوش رہیے گا دعا میں یاد رکھئے گا جہاں رہی گا اللہ حافظ